افرالحق اس وقت اظہار خیال کر رہی ہیں اور اس کے لیے حل بھی تجویز کیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ساری بیعث کو سمیٹھنے کا وقت ہے اور عملی اقدام کرنے کا وقت ہے ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق آپ کو ملتے ہیں آپ پلیز میں یہ سمجھتا ہوں آپ پلیز کم از کم اتنا خیال لگے کہ جو معزیز ممبر بولا ہو تو موقع دے کے وہ صحیح طور پر بول سکے اور کوئی ڈسٹرمیس نو جس طریقے سے ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پہلے سیال کورٹ سیکٹر پھر اس کے بعد باولپور اور اس کے بعد یہ پاکستان کے بارڈر کو بھی کراس کیا اور وہاں بم کرائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ایک دفعہ پھر انہوں نے اعادہ کیا ہے جو سکسٹی فائی میں انہوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ساری قوم بھی مجتمع ہو گئی تھی اور ہماری مسلح افواج نے بھی بہت ایک مؤثر جواب دیا تھا اسی طریقے سے اس بار بھی ہماری ہیر فورس نے ہمارے افواج نے ہماری نیوی نے اپنے پورے بڑپور انداز سے پاکستان کی دفعہ کے لیے جس تیاری اور جس صورت کے ساتھ اس کا دفعہ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا اور اس میں جو کردار ائر فورس کا سامنے آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ہے ہماری خواہش ہوگی کہ ائر فورس کی اگر غیر ویدال میں کوئی کمی بھی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے اسی طریقے سے سینٹ کی چیرمنٹ صاحب نے بھی اپنے فرائض اس طرح پورے کیے کہ انہوں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ وہ پاکستان کے کیس کو زیادہ موثر طریقے سے اوائی سی کے ممالک کہ سربراہوں کے سامنے پیش کریں اسی طریقے سے انہوں نے سارے اوائی سی کے ممالک کو خط لکھے اور ان کے ساتھ رابطے کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑا بروقت قدم اٹھایا اور اپنا فرض کو پورا کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنتے وقت بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اتنا خون بہا ہے اور اتنی آبادی کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے ان کا ہماری کوشش ہوگی کہ بھارت کے ساتھ وہی تعلقات ہوں جو پڑوسی ملک اور بالخصوص کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں آپس میں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھارت کی لیڈرشپ کس جگہ جا کر اپنا رخ بدل دے گی آج وہ وقت ہے کہ جب آجہانی گانڈی جس نے مرن برت رکھے جس نے آزادی کی تحریک چلائی جس نے کوشش کی کہ ہندو مسلمانوں میں زیادہ مناقشت نہ پیدا ہو اس کو جس نے قتل کیا تھا ناتھو رام گارسے نے وہ آج بھارت کا ہیرو ہے اور گانڈی کے بارے میں جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اس کا جہاں بت لگا ہوا ہو اس کو اس کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں تو یہ بھارت تو بلکل ہی اپنی اریجنل لیڈرشپ سے بلکل باہر ہو گیا ہے مجھے یاد ہے کہ شہید ملت لیاکت علی خان جب امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے آپ اپنی وہاں سے روانگی سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں بھارت کے بارے میں تلخی کیوں آ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھارت واحد بلک ہے جو اپنے ایک پڑوسی جو اس کے ساتھ دوستی کا خان ہے اس کے وجود کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کبھی کبھی ہماری زبان میں تلخی آ جاتی ہے لیکن جب حالات بگڑنے لگے اور دونوں طرف کی اقلیتو کے سلسلے میں مشکلات پیشانی شروع ہوئی تو لیاکت علی خان نے پندل جوازال نیرو کے پاس جا کر ایک معاہدہ کیا جنبی سپیکر وہ لیاکت نیرو جو پیکٹ ہے وہ چھے اپریل انیس سو پچاس کا اس کی کاپی بھی میں لیا ہوں اس میں یہ تیع کیا گیا تھا جوازالتی نیروی لیچی اپری دیکھنے پاکستانی کنیوں کو دیکھنے جو کسی مجھے جوید بیشترین بایدیرین کنیروی کنیروی جوید بایدیرین ایک بیشترینی بایدیرین ریجوید ایک محظت سنس آف سیکیورٹی ان رسپیکٹ آف لائف کلچر پراپٹی پرسنل آنر فریڈم آف مومنٹ ویدن ایش کنٹری اور فریڈم آف اکوپیشن سپیچ و ورشپ یہ وہ معایدہ ہے جو اپریل منیس سو پچاس میں دونوں کے درمیان تیہ کیا گیا لیکن آج اس قدر روزانہ واقعات بھارت میں ہو رہے ہیں جہاں کبھی گاؤ کشی کا الزام لگا کر کبھی مسجد کے بار دنگا فساد کر کے ایسا محول پیدا کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا وہاں پر رہنا ہی اجیرن ہو گیا ہے مشکل ادوبر ہو گیا ہے اس لحاظ سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب آپ یہ ریزولوشن بنائیں تو اس معایدے کا ضرور ذکر کریں جس کی وجہ سے اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ دونوں حکومتیں اپنی اپنی اقلیتوں کو وہ حقوق دیں گے جو آئین میں ان کے اپنے شہریوں کو حاصل ہیں اسی طریقے سے جو سلوک وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں نہتے کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا ذکر تفصیل سے میاں شباز شریف صاحب نے بھی کیا اور باقی باز حضرات نے بھی کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی طرح کشمیر بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ساری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے جو اقوام کے حقوق کا مسئلہ ہے جو انسانی عظمت کا مسئلہ ہے اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جارے اور اس ظلم میں وہاں کے ہی نہیں بلکہ باہر کے بڑے ممالک کے لوگ بھی ان کو پیسہ بیج رہے ہیں تاکہ ان کو طاقت دے کر فلسطینیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اسی طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس میں بھی بھارتی حقومت یہی چاہتی ہے کہ وہاں کی مسلم آبادی کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے اور اسی نیت سے یہ جو پینتیس اے کی دفعہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی غیر کشمیری جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو پرمنٹ شہری وہاں کا نہ ہو وہ نہ وہاں جادات خرید سکتا ہے اور نہ اس کے دوسرے رائٹس ہیں یہ بھارت کے آئین کا قصہ ہے اسی طریقے سے آرٹیکل 370 ہے اس کو بھی کئی دفعہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور اس سے راجہ زفراللہ خطاب کریں